پرگرام سیاست اور سچ اور وینور سلام خالد آج کے پرگرام میں میں جاؤں گا سب سے پہلے جس پہ ہم نے یقیناً کل بھی اس موضوع پر بات کی تھی اور چونکہ یہ کونگوئنگ میٹر ہے جو کچھ نو مائی کے دن سے لے کر اگلے ایک دو دن تک ہوتا رہا اس ملک میں اس پر شاید جتنی بھی بات کی جائے جو بھی ایکشنز لیے جائیں وہ کم ہیں جس طرح سے سرکاری اور عسکری تنصبات کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر جلاو گھراؤ کیا گیا اب آئیڈنٹیفیکیشن کا عمل اس وقت جاری ہے مختلف لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا جارہا ہے ان کو گرفتار کیا جارہا ہے اور پھر یہ توقع کی جارہی ہے کہ عدلیہ کی طرف سے بھی سخت فیصلے ان کے معاملے پر آئیں اور ایسے سنگین اقدامات کو لیٹ گو یا فگو نہ کیا جائے کسی صورت بھی اور اس میں ہمیں بڑی حد تک افواج پاکستان چیف افوامی سٹاف کی سٹیٹمنٹ بھی واضح طور پر نظر آتی ہے اس میں ہمیں پنجاب کی نگران حکومت کا موقع بھی واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی سطح پر بھی جو گزرائیں اور ان کا بھی ایک موقع ہے جو بڑا واضح ہے میرے خیال سے کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوگا تین ہزار سے زائد ملزمان اب تک پنجاب کے حوالے سے گرفتار کیے جا چکے ہیں مزید گرفتاریاں ان کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی بہت ساری جو مجھ تک اطلاعات ہیں کہ ابھی بہت سارے ایسے لیڈرز بھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو کہ روپوش ہوئے ہوئے ہیں جن کی لوکیشنز کا نہیں پتا ان کو بھی گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو اس سارے معاملے میں ملوث رہے ہیں انسٹرکشنز دیتے رہے ہیں اور یہ تمام تر کام کرواتے رہے ہیں ایک توقع یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب جب پہلا اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے تو وہ بہت بھرپور انداز میں دیں گے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بلکل اس سارے معاملے سے علیدہ کر لیا اس طرح سے اس کی مضمت نہیں کی بلکہ اس کا بھی الزام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوڈیشنز کمیشن نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے عدلیہ کے ماتحت اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ عدلیہ کے گن گاتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے آج کل نظر آ رہے ہیں کیونکہ شاید عدلیہ سے ہی ان کو ریلیف ملا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ مل سکتا ہے تو وہ توقع بھی وہاں پر ہی کیے ہوئے میں چاہوں گا ایک تو اس سارے معاملے پر آج کے پیوگرام میں ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ کل کا دن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پہلے اتجاج تھا سپریم کورڑ پاکستان کے سامنے پی ڈی ایم کا لیکن اب اس کو جلسے کی درخواست رہاں دیا وہ ڈی چوک پر جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دی ہے مولانا فضل ایمان صاحب کے کافل اسلامباد کی جانب آرہی آ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور پھر باقی جماعتیں ہی ایون پیپلز پارٹی اور دیگر پی ڈی ایم کی جباتے بھی کہیں نہ کہیں اس پروٹیسٹ میں اپنی شمولیت کا اشارہ دے چکی ہیں تو کل سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوگا میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پارٹیسپینٹس کا تعریف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جانگی خان جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اور ماہر قانون ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا امر الیاس رانہ صاحب سینئر جنرلسٹ ہے سینئر آنیلسٹ ہے ہمیں صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور سنہ مرزا صاحبہ بھی سینئر جنرلسٹ اور آنیلسٹ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں جدون صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے یہ جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پھر عدلیہ سے کیا توقعات ہیں اور کتنی سخت اور سنگین سزائیں مل سکتی ہیں یا ملنی چاہیے ہیں ان تمام افراد کو جو کہ کیمراز کی مدد سے ایڈنٹیفائی ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گرفتار ہو رہے ہیں یا موقع سے گرفتار ہوئے ہیں جو کہ پیٹرل بمز استعمال کرتے رہے یا سرکاری اور فوجی تنصبات پر حملہ آور ہوتے رہے جو یادگار شہدہ پر حملہ آور ہوتے رہے جنہوں نے مساجد تک کا احترام نہیں کیا جنہوں نے سکول تک جلا دیئے کس طرح سے اور کتنی سختی سے نمٹا جانا چاہیے ان سب لوگوں سے بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ اسلام دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں چیزیں سارے اکراس تا بورڈ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی سیریس سیچویشن ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو ڈیمیج کاز ہوا ہے پبلک پراپرٹی کو سٹیٹ بیلڈنگ کو اور سپیشلی آرمی انسلیشن کو جو انہوں نے کیا ہے ڈیمیج تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک اتنا غلط میسج گیا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس پہ لوگوں نے حملہ کر دی اپنی آرمی پہ اور اس کی جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ نشانِ ادھر تک کے ایسے تھے لوگ جو شہدہ تھے ان کے مجسموں کو توڑا گیا ان کے پھر آگے جتنے بھی ایون فوٹو لگے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا اور میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں لکھا ہوئے کہ ایک موٹوسائیکل سوار تین بندے ہیں اس میں ایک پولیس والا ہے تو ان کو زبردستی روک کے کلمہ پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے بتاؤ کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو یہ جو تینڈنسی ہے پولیوٹیکل پارٹی کی اس کاٹ پولیوٹیکل پارٹی ہو رہی ہے اگر ایکٹیویسٹ ہیں پولیوٹیکل پارٹی کے تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ پولیوٹیکل پارٹی کے اس میں لیکل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افینس ہے یہ تو مطلب ہے ایک سٹیٹ انسٹیوشن کے اگنسٹ ہیں اور اس میں ٹیرورزم کا انصر جو ہے بہت زیادہ ہے اگر یہ چھوٹی دے دی جائے کہ کوئی بھام ہمیں رہ گئے اب جو کل خان صاحب نے بات کی کہ تحقیقات ہوں کہ یہ لوگ کون تھے یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے نہیں اس میں دیکھیں تحقیقات کا تو تب پتا ہو نا کہ وہ اب دیکھیں نا جو یہ سب سے بڑی اب میں پولیوٹیکل پارٹی کے لیے بات تو نہیں کرنے جا رہا تھا لیکن آپ کیونکہ کوسچن اس طرح آپ نے اٹھا لی ہے دیکھیں اگر آپ کے اندر عمت ہے تو آپ کہیں جی کہ ہمارے ایکٹیویس تھے ہم نے انسائٹ کیا اب یہ تو نہیں کہ پھر قانون کے ڈر سے آپ پیچھے ہو جائیں آپ کہیں جی ہمارے یہ نہیں ہے ہم ان کو ڈس ہون کرتے ہیں آپ چاہے ڈس ہون کرے یا ہون کرے آپ یہ میٹر نہیں رہا ہے اب جو بندے ایڈنٹیفائی ہوں گے کیمرے کے اندر یا جو مطلب فوٹیج آ رہی ہیں اور جو پولیوٹیکل پارٹیز کے جو جتنی میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈر شیفت تھی یا پاسٹیکل کی جو انہوں نے انسائٹمنٹ کیا یا پرووک کے لوگوں کو کہ آپ یہ کام کریں وہ اس کے دیکھیں نا بیٹر ہیں اس کو بیٹر ہیں اس فنس کے تو یہ اس میں آپ بڑی فورس کے ساتھ اگر دیکھیں نا آج سٹیٹ یہ کچھ نہیں کرتی تو تمام پولیوٹیکل پارٹی کو یہ میسج جائے گا کہ کل اور کسی پولیوٹیکل پارٹی اگر یہ کام کریں تو ان کو آئرین ہینڈ کے ساتھ ایس پر لا قانون کے مطابق نمٹا جائے وہ تمام جو ہے لوگ ہیں ان کو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے وہ جو بھی قانون کے اندر انڈی ٹیرزم کے اندر یا جو پی پی سی کے اندر جو بھی افینس بنتے ہیں اور کرنا چاہیے ایک دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ میں کرنے والا ہوں اس میں یہ کہ آپ دیکھیں یہ سٹیٹ کا نقصان ہوا ہے بلینز کے اندر جو صرف بلڈینز کا گارڈین جلائی ہیں یہ پبلک پراپٹی ہے یہ گریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا اب یہ کہاں سے ریکاور ہوگا کوئی ایسا ایڈن تو ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے کہ کوئی ملوک ہمیں دے دے گا کہ یہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں ایٹ دیتے ہیں یہ نہیں ہے اب یہ انہی لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے تو یہ میں میری اپنی اپنی اپنین ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تمام لوگ جنہوں جنہوں نے جلائیں ہیں یہ پلوٹیکل پارٹی اس پی ٹی آئی کے ایکٹیویسیں جو لگ رہے ہیں وہ ہیں تو یہ تمام جو ریکاوری ہے وہ پی ٹی آئی سے ہونی چاہیے کیونکہ ان فیچر میں اگر کسی اور پلوٹیکل پارٹی کی ایکٹیویسیں کام کریں تو اسی پلوٹیکل پارٹی اسی طرح کی ریکاوری ہونی چاہیے مجھے قانون کے تناظر میں بتائیں کہ کیا سخت سے سخت سزائیں ملیں گی ملنی چاہیے دیکھیں سزائیں تو جو انٹی ٹی آئی ایکٹ ہے یا پی پی سی ہے جب وہ اس کو اب ایف آئی آئرز ہوں گی تو اس کے مطابق جو افینس ہوں گی تو اس میں تو دیکھیں کریمی جسٹس سسٹم آپ کو پتا ہے تو ان کو میرے حال میں جلدی سے جلدی سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ان کو سزائیں ملیں جنہوں نے ہی آرمی انسٹیلیشن پہ یہ اس کو ایک مثال بننا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی بلوٹیکل پارٹی پاکستان کی کوئی بلوٹیکل پارٹی پاکستان کا کوئی بلوٹیکل لیڈر اس قابل نہ ہو کہ اپنے ایکٹیویسٹ کو یہ انسائٹ کرے کہ جی آپ جا کے کسی بیلڈنگ پر حملہ کریں روڈ بلاک کریں یا کسی بندے کو زبردست یا قلمہ پڑھا دیں یہ تو آپ اپنے دہشت گردوں میں ان میں کیا فرق رہ گیا ہے کہ جو وہ بھی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ قانون مانے اور یہ بھی کہنے ہو سکتے ہیں کسی بندے کو یہ بات اچھنے لگے بلوٹیکل پارٹی جو بھی بلوٹیکل پارٹی کا ایکٹیویسٹ یہ بات کرے کہ جی آئی زبردستی گاڑیوں سے ریچے ہوتا رہے اور مطلب ہے آرمی والوں پر ٹیک کر رہے اور زبردستی وہ کہہ رہے یہ کلمہ پڑھ کے میں بتائیں کہ آپ پیٹی اس طرح تھوڑی بلوٹیکل پارٹی چلتی ہے میں رانہ صاحب کی جانب پڑھوں گا اس لائن سے ختم ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایک کرمینل کیسے ہیں وہ دوسرا سیول ڈیمیجز کے تحت تمام جتنی بھی ریکاوری ہے وہ پلوٹیکل پارٹی سے کرنی چاہیے گفت کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانب پڑھیں گے بریک سے واپس آرکھ رانہ صاحب ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہونا چاہیے لیکن مجھے خدشہ جس کا میں اظہار کرتا چلا آرہا ہوں اور اپنی رائے کرس پر ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ باقی پلوٹیکل پارٹیز کے علی بھی مسئلہ نہیں ہے تمام شہروں میں چالیس پچاس لوگ ریکروٹ کر لینا اور مسلح جتھے بنا لینا اور پھر کوئی بھی کہے کہ میرا لیڈر گرفتار نہیں ہوگا وہ میری ریڈ لائن ہے اور قانون گھٹنے ٹیک دے گا اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو ہم چیزوں کو نظر آتش کر دیں گے ہم حملہ آور ہو جائیں گے اور پھر ہر کوئی قانون کے تابع نہ رہے اور اسی طرح بچنے کی کوشش کرے کہ اگر گرفتاری ہوئی تو یہ ہوگا پھر ریلیف بھی ملے گا یہ تو سزاؤں والا پریزیڈنٹ اللہ کرے سیٹ ہو جائے میں کہتا ہوں دوسری طرف لوگ سوچنا شروع کر دیں کہ ہر جماعت اپنے مسلح جتھے تیار کرنا شروع کر دیکھیں اگر نواز شریف دوہزار چودہ کے دھرنے کے وقت یہ کام کرتے جب ایس پی کو مارا گیا جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا جب سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے ڈالے گئے سپریم کورٹ نے کچھ پوچھا اور حکومت کو بے بس بنایا گیا کیونکہ نئی نئے حکومت آئی تھی اور ابھی کچھ کام نہیں ہوئے تھے سی پیک کے لیے چینی صدر آنے والے تھے تو وہ سارا سب کچھ ان کے اوپر ایک پریشر تھا دیشنگردی کا حروج تھا بجلی تھی نہیں اس ملک میں آپ کو مثال دوں دوہزار گیارہ میں جب لندن رائٹس ہوئے تھے تو کس طریقے سے انہوں نے فٹا فٹ ٹرائل کر کے لوگوں کو سزائے دی کہ دوبارہ جرت نہ ہو کسی کو تو اب جو یہ کچھ ہوا ہے یہ ماضی میں کیا ابھی پچیس بھئی کو زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو اجازت بھی دیں اور ہمارا پیغام پوچھائیں اور عمران خان صاحب نے کہا جی بالکل سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے اور جب وہ دندناتے ہوئے پہنچے ہیں لوگ اور ڈی چاک پہ لوگ درخت جلائے گئے ہیں وہاں پہ سارا حل لڑ بازی ہوئی اور اگلے دن سپریم کورٹ میں جب کیس لگا تو جج چیف جیسے صاحب نے کہا کہ نہیں وہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے درخت جلائے ہوں گے یعنی جواز بھی خود دیا گیا اور اس کے بعد جب انکوائری کے لیے ایک جج جمال خان مندوحل صاحب نے کہا کہ یہ تو توہینے دالت کا نوٹس انہوں نے تو کر دیا تھا لیکن باقی جج جز نے کہا نہیں ہم انکوائری کراتے ہیں انکوائری انٹیلیجنس ریپورٹس آگی بتا دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہوا تھا کنٹینر پر ورنہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ان کو ہمارا ملا تھا کہ نہیں ملا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ کیس خاموش ہے وہ کیس دوبارہ یاد آیا جہاں امران خان صاحب کو بلایا اور جسٹس محمد علی مدر صاحب نے پھر بتایا کہ دیکھیں یہ امران خان صاحب پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں تو اس وقت جو ہمارے ریپورٹر ساتھی نے بتایا کہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے وہ بات کہ آج یہ وہ کیس یہاں پر زیر غور نہیں ہے تو جب آپ سرفے نظر کریں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا تو آج اگر نواز شریف دو تھا یہ اکثریت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکے تھے کہ امران خان کو روک لیتے تو جب آج یہ بارہ تیرہ جماعتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کمران اطاعد ہے اور اس میں مولانا فضل اور ایمان اطاعد کے سربراہ بھی ہوں اور وہ اعلان کر دیں چاہے وہاں پہ ان کے پاس رانہ سن اولہ اور عساق ڈار چلے جائیں کہ جی ڈی چوک میں کر لیں سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ بلکل ہم نہیں مانیں گے یہ بات تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ایک طرف اتنا بڑا ریلیف ہو کہ جی ایچ کیو کے دروازے پہ اٹیک کر دیا جائے کور کمانڈر ہاؤس کو تہس نیس کر دیا جائے آرمی تنصیبات ہوں آئی ایس آئی کے دفاتر ہوں پی ایف کے منومنٹس ہوں اور میاں والی بیس کی دیوار گرانے کی کوشش کی جائے اور سب کچھ پوچھے بغیر آپ امران خان صاحب کو ریلیف دے دیں یعنی انہوں نے کہا کہ آپ سے توقع کریں گے کہ آپ ایسا بیان دیں گے انہوں نے نہیں دیا انہوں نے صرف یہ کہا سمپلی کہ مجھے تو نہیں پتا اب ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے مسرر جمشید چیما کے ذریعے کیا میسج دینا ہے آزم سواتی کو آزم سواتی صاحب کس سے بات کر رہے تھے یہ ساری چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہی یہ اب ہونا ہی تھا اس کا منطقی انجام اور رد عمل یہی تھا کہ پھر حکمران اتحاد کے سربراہ نے اعلان کر دیا کہ ہم تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھیں گے ہم تین دو کے بینچ کو نہیں مانتے ہم چار تین کو مانتے ہیں تو پھر اگر آپ ایک طرف اتنی ریایت دیں گے ایک ملزم کو مرسلیز گاڑی میں بٹھائیں گے وہ بہت بڑے پاپولر لیڈر ہوں یا پوچھو نواشی بھی بہت بڑے پاپولر لیڈر تھے آپ نے ان کو سزا دی پنامہ سے اکامہ میں آپ نے بکتر بند گاڑیوں میں بھی بٹھایا سو ڈیٹ سو پیشیاں باپ بیٹی نے بگتائیں وہ سزا اناؤنس ہونے کے بعد جیل میں آئے دھائی سال بعد جا کے کہیں ان کا وہ لندن کا جو کچھ لوگ میڈیکل کہتے ہیں اور جبکہ میری تلا ہے کہ وہ اس وقت اس دور کی مجبوری تھی کہ نواشیف کو کسی طریقے سے یہاں سے بھیجیں کہ بہت زیادہ نفرت پنپ رہی تھی اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کیا ہے یہ پاکستان ہے یہاں جس کا زور ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے جانا چاہیے تھا آپ کو آپ جناب کیسز کریں آپ کی ہائی کورٹس کے کیسز نکلیں لاکھوں کورٹس سیول کورٹس میں نیچلی عدلیہ میں سیشن جو اڈیشن سیشن جو کے پاس پڑے ہوئے ہیں کیوں نہیں جی دن رات لگا کے آپ یہ ساری چیزیں کلیر کرتے یہ کام ہے عدلیہ کے کرنے کا ان کا کام سیاست کرانا نہیں ہے پنچائت کرانا نہیں ہے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے اگر پنجاب کی الیکشن آپ کو آج لینے تھے تو کے پی کے میں بھی ہونے چاہیے تھے جب اس کا آپ اناؤنش نہیں کرتے تو دو عملی نظر آئی جس کا نتیجہ اب یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان کی سیاسی جماعتیں نظام انصاف کو چیلنج کرنے کے لیے کہ یہ نظام جو ہے وہ مخصوص افراد کے لیے ہے ایک لیڈر کے لیے تو ہے جس کو آپ ویلکم کرتے ہیں باقی لوگ بیٹھے رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت alarming situation ہے میں تو چاہوں گا جہاں گی جدون صاحب آرمی ایکٹ کے تحت اگر پرچہ دارج ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس صدالت میں چلے گا اور 245 پہ یہ کیوں نہیں منوا سکے کہ اگر یہ ہائی کورٹ کی original jurisdiction 245 کے بعد آنے کے بعد نہیں رہی تھی 199 کے تحت بھی تو پھر یہ کیسے انہوں نے صدائیں یہ جو زمانتیں دی ہیں کس طرح دی ہیں جو عمران خان صاحب سے توقع تھی انہوں نے کیا اتنا سخت الفاظ میں مضمت کی یا انہوں نے بڑے آسانی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے کیا پتا کیا ہو رہا تھا مجھے میں تو مجھے تو انہوں نے قید رکھا ہوا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن on the other hand جو voice notes ہیں جو ویڈیو فٹیجز ہیں جو چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ پلان کیا گیا تھا اور جیسے گرفتاری عمل میں آئی پلانز کو ایکٹیویٹ کرنے اور وہ ہو گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا میرا خیال ہے کہ آمیر صاحب نے اس میں بڑا زبردست تجزیہ دیا ہے اس میں ہم as a student of politics اور جنرلزم اضافہ تھوڑا بہت ہی کر سکتے ہیں ورنہ انہوں نے بلی اچھی طریقے سے اس پوری situation کا آتا کیا ہے جہاں تک آمیر صاحب کے اس statement کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری صاحب نے کچھ چیزیں ہیں جو کہ pistol clear ہیں ان کو deny نہیں کیا جا سکتا ایک تو مسرح صاحب کی call سب جانتے ہیں اس بارے میں لیکن ایک روز پہلے بابا روان صاحب نے بھی اسیز کا بڑا اچھے طریقے سے بھانڈا پوڑا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دی مجھے پتہ ہے خان صاحب کے پاس ٹیلیویجن کی سہولت موجود نہیں ہے سو ان سو کیونکہ ہمارے پاس بھی ذرائع ہیں اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے تو آفیس سے کچھ نہ کچھ چیزوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے لنکت ہو تھے خان صاحب دوسری چیز ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے کیا اور خان صاحب اس کو ڈس ہون کر رہے ہیں ایک روز پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کراوڈ تھا جو باہر موجود تھا سڑکوں پر وہ تین فیزز میں ہے میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کراوڈ ہے جس کو خان صاحب نے ٹرین کیا ہے جن کے مائنڈ سیٹ کو خان صاحب نے ٹرین کیا ہے کہ آپ نے انتشار پھیلانا ہے آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ نے پور تشدد ہونا ہے آپ نے اپنی چیز اپنی بات کو منگانا ہے چاہیے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹپارمز ہوں چاہے وہ سٹریٹس ہوں چاہے پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہو لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ انہوں نے دھوست زبردستی سے اس چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے پچھلے دو روز کے دوران ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پچیس گاڑیاں لاہور میں جلا دی گئے ایکیس گاڑیاں فیصل آباد میں جلا دی گئے پوری ایک لسٹ ہے جو کہ اخبارات میں آج شپی ہے جو املاغ جن کو بلڈنگز کے علاوہ نقصان پہنچایا گیا آپ نے قائد اعظم محمد علی جنا کے جو نوادرات تھے جو انہوں نے ڈونیٹ کیے تھے پاکستان کے لیے انہوں نے ان تک کو نہیں چھوڑا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارپون ہے جو ووٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ اپنے لیڈر کو کہاں رکھتا ہے لیکن ایک دلچسٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو سوفوئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ ان لوگوں کا وہ سوفوئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ان کے جو سٹیکمنٹس آ رہے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ضرور تنگ کیا جائے گا اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بہتر گھنٹوں میں ان کو ریسٹ ہونا چاہیے ویسے تو ایٹنگ یہ جو فیرست ہے یہ تقریباً چھ سات ہزار کے قریب جاتی ہے لیکن سفی تھاؤزن کے قریب لوگ ریسٹ ہوئے ہیں لیکن اسی سپیٹ سے ویڈیو پیغامات بھی پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے آ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان زندہ بات کہتے ہیں پاک پوچ زندہ بات کہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا وہ ہماری غلطی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سٹیٹ کو بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کو مارک نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے آج یہ مثال قائم نہیں کی تو آپ آئندہ بھی مثال قائم نہیں کریں گے میرا خیال ہے ان کے ساتھ اکروس دا بورٹ بڑی کلیر پولیسی ہونی چاہیے اور ان کو چاہے اس سے قطع نظر کہ یہ اپنا سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں لیکن اگر آج آپ ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اگر آج آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو خان صاحب کی وہ بات دوست ثابت ہوگی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر اس سے زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک سوال ضرور رکھنا چاہوں گی جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اس کا رسپانس ضرور آئے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے عوام یہ سارے موب یہ سب کچھ کر رہے تھے جب کور کمانڈر نہور کے گھر کے باہر اور اندر موجود انہوں نے تباہی مچائی جب یہاں جی ایچ کے باہر انہوں نے ان کے لوگوں کو زمین پر روندہ اور اس کے اوپر اپنے پیر مارے اس وقت یہ سیکیورٹی پورسز کے لوگ آخر کیا ان کی مجبوری تھی آخر وہ سبر وہ تحمل کی جو مظاہرہ ہم نے دیکھا اس کی اچائیوں کو چھوٹے ہوئے سبر و تحمل کو دیکھا آخر کیا وجہ تھی کہ اس وقت سیکیورٹی ادارے ان کو روک نہیں سکے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو وہی اسی جگہ اسی پوائنٹ کے اوپر روکنا ضروری تھا اور ان کے ساتھ اس وقت سختی سے نمٹا جاتا تو پھر معاملات شاید زیادہ خراب ہوتے اور حالات قابو سے باہر ہو جاتے اسی لیے کسی حکمت عملی کے تحت اس وقت یہ انتہائی سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا کیونکہ ریاست اگر فوراً ریسپونڈ نہ کرے تو ہم دیکھ رہے ہیں اب ریسپونڈ کر رہی کہ اس میں اس سبر و تحمل اور برداشت کے مظاہرے میں ہم پوری دنیا کے سامنے ایک کماشا ضرور بنے ایک ایسی سیکیورٹی پورسز جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے اس کی اپنی ایک پوزشن ہے اس کی اپنی سٹانڈنگ ہے اگر وہ بالکل کونے میں دبک کے کھڑے ہو جائے اور وہ دیکھتے رہے ہیں میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہے جس میں سیکیورٹی پورسز کے لوگوں کو پہجی جوانوں کو لوگ پتھر مار رہے ہیں تو ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب ان کے خلاف کاروائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا تو عبیسی جس جگہ پر وہ چیز ہو رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کسی نہ کسی ایک تک درور شو کرنا چاہیے تھا جذبات یقیناً میرے بھی یہی ہیں اور وہ جو مناظر ہم دیکھ رہے تھے جو اپنے پتھروں کی بات کی یا ڈنڈے مارنے کی بات کی تو دل خون کی آنسور ہو رہا تھا یہ واجب پاکستان جن پر ہم پھول کی پتیاں نچاور کر رہے تھے یہ کون سی بیچ میں سے ایک لوٹ آئی جس نے یہ سارے کے سارے کام کیے تو دل تو یہی کرتا ہے کہ ری ایکشن اسی وقت آنا چاہیے تھا اور بھرپور انداز میں آنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال سے کوئی نہ کوئی مسلحت یا اپروچ ڈیفنیٹلی رہی ہوگی لیکن اب سختی سے نمٹا جانا چاہیے گفت کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس آ کر جدون صاحب خود آپ جڈیشری سے آپ کا تعلق ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کل جب ایک جلسہ ہی ہوتا ہے ڈی چوک پر اور اس کی آواز سپریم کورٹ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور وہاں کے ججز کو للکارہ جاتا ہے کیا کہیں گے یہ کیسا ہوگا سب ادارے قابل احترام ہیں ہمارے لئے اگر ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فاجہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دل دکھا آج ہماری ملک کی عدلیہ پر سوال اٹھیں گے ان کو للکارہ جائے گا تو تب بھی ہمیں تکلیف ہوگی کیا کہیں گے اس پر آپ اب میں اس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ تو فردمنٹر رائٹ ہے کسی بھی پروٹیکل پارٹی ہے پیسفل پروٹیسٹ اگر کوئی ایسا پروٹیسٹ کریں یہ طرح آپ پی ٹی آئی کریں تو قطن کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے قطن بالکل کوئی گنجائش نہیں ایسے پروٹیسٹ کی تو پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے آپ کسی کو میسیج پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ فردمنٹر رائٹ ہے آپ کا ایک جس طرح کوئی ایڈمیسٹیشن ہے اس کے جو ایسا پیز ہیں اس کے مطابقہ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ پہنجاز دیتی ہے اس کی ریسنٹ مثال یہ ہے کہ شہباز گل کو اور عظم سباتی کو جب گرفتار کیا گیا تھے تمام سینٹر نے جا کے سپریم کورٹ کی سیڈیوں پہ دو دو تین تین گینٹے ترنبی دیا اور انہیں تجاج بھی کیا اور کسی نے ان کو نہیں روکا تو اس تناظر میں کر دیکھیں تو باقی پلوٹکل پارٹی ان کے بھی رائٹ ہے لیکن ان کے یہ پروٹیسٹ سے کسی جوڈیشری کے انسٹیوشن کو ملائن کرنا یا ان کو تارگٹ کرنے کا مقصد نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح پھر اگر آپ انسٹیوشن کو کمزور کریں گے ٹھیک ہے ہم ان کے جو جیجمنٹ ہے یا ڈسیئر ہے ان کے ساتھ اگری نہیں کرتی پلوٹکل پارٹیاں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سپیسیوک یا ایک پارٹیکلر ایک مندے کو ایک ایکسٹر آرڈینر لیف ایسا دیا جا رہا ہے یہ جو دوسروں لوگوں کے لیے پراؤگلم کریٹ ہو رہے ہیں اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ان کا حق ہے کسی بھی جیجمنٹ کو کریٹسائز کرنا اور کسی بھی آرڈر کے ساتھ اگری کرنا یا ڈس اگری کرنا لیکن جو بھی پروٹیسٹ ہو اگر لعا اس کی اجازت آئے آئین اجازت دیتا ہے تو اس کے مطابق ٹھیک ہے اگر لعا اور قانون کے خلاف ہوگا تو پھر وہ پروٹیسٹ ہوئے وہ کرنے والوں کے لیے پرابلم ہے اور جن کے گیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو خود ہی پرابلم ہوتا ہے اگر وہ دن دا لیکل پیرامیٹر پروٹیسٹ کوئی بھی پارٹی کرتے چاہے وہ جے یو آئی ہو چاہے وہ کوئی بھی دوسری پارٹی بھی ہو تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی پروٹیسٹ کی جازت تو دیتی سپریم کورٹ نے کہ آپ آگے کریں آپ ڈی چوک نہ آئے پیچھے سے چوک پہ کریں اور سارے آگے دی گورنمنٹ نے بھی جاز دیتی لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ انہوں نے جلایا ہے اگر اس قسم کا پروٹیسٹ ہے کوئی پارٹی کرے کی تو وہ آئی رنہ ہینڈ کے ساتھ اس سے نپٹا جائے گا بلکل صحیح رانس اب کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک تو یہ سپریم کورٹ بار نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے دھرنے سے اب آئی تینک معاملات کو تبدیل کر کے جلسے تک لے کے جایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ سر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی مولانا گفور ایدری نے بھی کہ ہمارا کوئی ٹائم تیہ نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں بیٹھیں گے اور وہ تیاریاں کر کے ان کے ورکرز کی دیکھ رہی ہیں آپ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں مسلسل سوشل میڈیا پہ کہ جہاں جہاں سے وہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جیسے جدون صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام سینیٹرز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ آیا کرتے تھے اپنے جمہوری حق کے لیے کہ جی سپریم کورٹ کی شیڑیوں پہ بیٹھ کے وہ اتجاج ابھی ریسن ڈیز میں کرتے رہے تو ٹھیک ہے اتجاج تو ہر ایک کھاکہ بات وہی ہے کہ اگر آپ پور امن نہیں ہیں تو پھر آپ کے خلاف قانون بھی عرکت میں آتا ہے اب یہ question ضرور انتظامیہ کے لیے اسلامباد کے لیے ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام قسم کے پروٹیسٹ کے لیے ریڈ زون کو بین کیا ہوا ہے تو جب آپ حکمران پارٹی کے تحادی کو دیں گے تو وہ سوال انتظامیہ کے لیے ضرور آئے گا اور وہ سوچ بھی رہے اس بات پر ظاہر ہے کہ کل کو عدالتوں میں بھی جانا ہے اس میں عدالتیں بے شک عمران خان سے نہ پوچھیں لیکن انتظامیہ سے ضرور پوچھیں گی عدالتیں بے شک عمران خان صاحب کی توہین عدالت کے کیس کی درخواستوں کو سماعت نہ کریں لیکن وہ تو از خود نوٹس لے سکتی ہیں کہ جی آپ نے چادر اور چار دیواری جو تھی سپریم کورٹ کی اس کے پیرے کے لیے کیا کیا ہے جب آپ نے خود پابندیاں لگائی ہوئی تھی دفعہ اکسو چوالیس کیا آپ دفعہ اکسو چوالیس کو بھی ختم کریں گے اور ساتھ سپریم کورٹ کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ جب طائر القادری اور عمران خان ڈی چوک میں آکے بیٹھ گئے تھے بازابتہ طور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے تو ججز کی گاڑیوں کا راستہ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں سے گزرنے کا تو اس وقت سپریم کورٹ نے کون سا بڑا ایکشن لے لیا تھا کہ جی بتائیں کیونکہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس آج ہیں جج ہیں میں اور آپ ہم سب کوئی کتنے دنوں کے لیے آتا ہے کہیں پہ ڈیوٹی کرتا ہے کسی کے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں ادارے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اداروں کو ہی روایات قائم کرنی ہوتی ہیں اور اداروں کو روایات اپنی انصاف کے ساتھ بڑی کھل کے پاسداری کرنی ہوگی اور سپریم کورٹ کے اوپر تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب ان کے اوپر پاکستان کی حکمران جماعتوں کا اتحاد ان کے اوپر ادم اعتماد کرتا ہے کہ آ اور خود ان کے ججز ان کے اوپر سوال کر دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی ججمنٹس پہ ان کے بینچ کی تشکیل دینے پہ ان کے فیصلوں کے اوپر کہ جی آپ نہ تو دو جج لگا رہے ہیں چونکہ آپ کی مرضی کے جج نہیں مل رہے آپ کو بنیادی طور پہ تو سپریم کورٹ سترہ ججوں پہ مشتمل ہے اور الجہار ٹرسٹ انیس سو چھانوے کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت یہ حصول تہہ ہوا تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ خود بخود چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرے گا جس کی فیصلہ دینے کے بعد صداد علی شاہ مرہوم نے اس کی پاسداری نہیں کی تھی اور ان کو پھر ستانوے میں جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہیں وہاں سے جانا پڑا اور سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تو یہ اس کے اندر ایک تیع ہوا تھا کہ اگر کوئی اسامی ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر خالی ہونی ہے تو تیس دن کے اندر اندر فیل کرنا ہے اور ناگہانی صورت میں نوے دن میں آپ کو تیع کرنی ہے تو یہ تو ایک سویر کئی مہینوں سے سال سے بھی زیادہ ہو گیا سیٹیں خالی پڑی ہیں اور چونکہ حکومت وقت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور جہاں دو سیٹوں پہ تعاون کیا ان دو ججن کے اوپر بھی سوال آ گیا ہم کسی جج کی ججمنٹ پہ نہیں کر رہے لیکن یہ معروضی اقائق ہیں جو سپریم کورٹ کی جو پاکستان بار کونسل ہے وہ بھی اٹھا رہی ہے اس کو پچھلے سپریم کورٹ بار کے صدر بھی اٹھا رہے تھے کورٹ آف پاکستان ہے نارٹ کے سپریم کورٹ آف پنجاب کہ وہاں پہ آپ بینچ بناتے ہیں جس میں کے پی سمبلی کا بھی مسئلہ سنتے ہیں اور اس کا کوئی جج نہیں بٹھاتے اور پنجاب سے آپ چھے جج بٹھا لیتے ہیں پانچ جج بٹھا لیتے ہیں تین سندھ سے بٹھا لیتے ہیں تو یہ تاثر جب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جیسے سینٹ آف پاکستان میں سب کی نمائندگی ہے بے شک سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں سے کتنے آئیں گے لیکن بہرحال ایک نمائندگی جب چونکہ پرچی پر چیف جسے صاحب سیلیکشن کرتے ہیں میرا تو اس پر بھی بڑے عرصے صحیح سوال ہے رائیٹ رانے سے پوائنٹ آ گیا جو مرزا صاحب آئیں گے سلسر تیمہ خالد انور صاحب کو بھی یہ کہتا تھا کہ جج کی اپوائنٹمنٹ اوپن ہونی چاہیے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے بلکل صحیح سنہ مرزا آپ کیا کہیں گی اس صورتحال پر اور کیا سمجھتی ہیں کہ عدلیہ کے کردار پر بھی بہت زیادہ انگلیاں اٹھ چکی ہیں اور it's about time کہ عدلیہ خود ہی ان چیزوں کو واضح کرے اور شفافیت لے کر آئے گو کہ یقیناً جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کی ہمیشہ تنقید ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی بھی روایات قائم اب ہوئی ہیں حالی عرصے میں جو شاید پہلے نہیں تھیں جو کہ سوالات اٹھاتی ہیں لیکن صرف ہمارے ملک کے اس قسم کے آئینی ادارے کے جو سربراہ ہیں یا جو اس کو ہیٹ کر رہے ہیں وہ اگر ویلکم یا گوڈ لکھ کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو بلے بہت بڑی شخصیت ہو لی گئے اگر وہ انصاف کے کٹہرے میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہے تو ایسے موقعوں پر اس قسم کے کومنٹس کرنا بڑی حیرت کا باعث ہوتا ہے میرے خیال ہے پچھلے ہفتہ دس دن میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں پہلے تو جو چیزیں شاید دبے لفظوں کہی جاتی تھی وہ اب زبان زدیام ہو چکی ہیں کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس میں ایک واضح گروپ موجود ہے یا ایک واضح حصہ موجود ہے جو کہ خان صاحب کی طرف انکلائنیشن رکھتا ہے اور وہ سافٹ کورنر ہونے کی وجہ سے شاید خان صاحب نہ تو صحیح معنیوں میں انصاف کے کٹہرے میں پیش ہو سکیں گے اور نہ ہی جو انصاف کے تخاظے ہیں وہ پورے ہو سکیں گے اس کی چند مثالیں اور چند اہم وجوہات ہیں جس طرح سے ابھی حوالہ دیا گیا ججز کے حوالے سے تو آبیس تھی پہلے بھی جو سپریم کورٹ میں ججز تائینات کیے گئے پچھلے کچھ سالوں کے داران اس میں پیکن چوس کی پالیسی رہی سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب کی اور جو کچھ سیٹیں خالی ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹینشنلی خالی رکھا گیا ہے کچھ ایسے ججز تھے جو کہ سینیورٹی اس لسٹ پر نہیں آتے تھے لیکن ان کو ان سینیورٹی لسٹ کو اس قطعے نظر اس کے ان کو پروموٹ کر کے ان کو سپریم کورٹ کے اندر تائینات کیا گیا تو آبیس تھی وہ بھی ایک لابینگ کا حصہ رہا تھا اور اس میں جو حکومت تھی وہ ماضی کی حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی آبیس تھی اس میں کچھ نہ کچھ عمل دخل ان کا ضرور رہا ہوگا لیکن جو قطعیاں ہوئی ہیں آج موجودہ حکومت اسی کا خمیازہ بھگر بھی رہی ہے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو سپریم جیڈیشل کانسل ہے وہ بھی ہمیں اس طریقے سے ایفیکٹیب نظر نہیں آتی چاہے مزاہ نقوی صاحب کے حوالے سے کیس رہا ہو جس طرح سے جسٹس فائز جیزر صاحب کے حوالے سے کیس تھا اور اب کچھ روز پہلے کچھ عرصہ پہلے جس طرح موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جو چیف جیسٹس صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک اس پر حولڈ رکھا ہوا ہے وہ اس کو ختم نہیں ہونے دیتے یا پھر اس کی شنوائی نہیں کرتے ہیں تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں گروپ بندی موجود ہے اور جو سات اور آٹھ کا نمبر ہے یہ بڑا واضح اشارہ کرتا ہے کہ جسٹس فائز جیسٹس صاحب اور جو سپریم کورٹ کی چیف جیسٹس صاحب ہیں ان کے دو واضح گروپ موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بینچز بنتے ہیں تو اس میں فائز جیسٹس صاحب شامل نہیں ہوتے تارک مسوط صاحب افتر شامل نہیں ہوتے لیکن جو باقی ججز ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں سے جونیا ہیں تو اویسی جو کچھ وہاں کیا جا رہا ہے وہ خاص انٹینشن کے سہر ضرور کیا جا رہا ہے لیکن ایک ایسے سینریو میں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی پریشر بیلڈنگ کر رہی ہے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ پہلی یہ کہتا ہے کہ آٹھ روز کے لیے نیپ جسمانی ریمانڈ لے لیکن وہی دو دن کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیں اور آپ جب ضرورت ہو اس وقت پیش ہو جائیں تو ایسی سیچویشن میں کبھی بھی انصاف کے تقاضی ہمیں پورے ہوتے وے نظر نہیں آئیں گے اور جب بھی سکت ہوگا تو موجود حکمت پہ سوال اٹھائے گی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں رسپیکٹیبل گیس کا نظر گفت کو آپ نے سنیا آج کی پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو جازم